بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل منٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز بے نظیر کفالت پروگرام کی آنے والی قسط کے حوالے سے عوام کو بہت زیادہ انتظار میں ڈالا جا رہا ہے جہاں پر سوشل میڈیا پر یہ خبریں مل رہی تھیں کہ ستمبر کے پہلے ہفتے سے کفالت پروگرام کی قسط کا باقیدہ طور پر آغاز ہو جائے گا تو اب دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے ابھی تک کسی کے اکاؤنٹ میں کفالت پروگرام کی قسط آنا شروع نہیں ہوئی پہلے تو اس طرح ہو رہا تھا کہ قسط شروع ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل کافی سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیمنٹس آ جاتی تھی اور ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ سسٹم اچھی طرح ورک کر رہا ہے جا نہیں تو اس حوالے سے کچھ شواہدات اور کچھ خبریں یہ مل رہی ہیں کہ کافی سارے لوگوں کو 81 قطر سے میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کفالت پروگرام اور بچوں کے تلیمی وزیف کی ڈرکم آ چکی ہے تو آخر اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا کل سے کفالت پروگرام کی قسط آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ خبریں بھی جاری کی جا رہی ہیں کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں کفالت پروگرام کی قسط کا باقیدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے آپ کنفرم کیا جائے گا اور نئی راشن سکیم کے حوالے سے بھی آپ کو ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ شگاہ کریں گے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ راشن کی خریداری کے لیے عوام کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کہ ہر ایٹم کے ریٹ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو یقیناً اب عوام کو صرف اس طرح کے امدادی پروگرامز کا آسرہ ہے اور ان میں بھی ابھی تک کافی سارے لوگوں کو انڈرولمنٹ کا موقع نہیں ملا اور نہ ہی امداد مل رہی ہے تو آئیے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل کے ذریعے آپ کو مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اگاہ کیا جاتا ہے جتنے بھی نئے امدادی پروگرامز جاری ہوتے ہیں سب سے پہلے اس چینل کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس میں کس طرح ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور کس طرح امداد حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے مسائل بھی کومنٹس میں شیئر کیا کریں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی ضرور دیں گے اور آنے والی اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کے سوالات کے مطابق ہی ویڈیو بناتے ہیں اور انہی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اپنے مسائل لازمی بتایا کریں تو ویڈیوز آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی سری سوشل میڈیا پوسٹ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کفالت پروگرام کی قسط نو ہزار روپے نہیں بلکہ آٹھ ہزار پانچ روپے پر مشتمل ہوگی تو اس میں بالکل حقیقت ہے اس بار آپ کو آٹھ ہزار پانچ روپے کی قسط ہی ملے گی اور اس کے بعد آنے والی قسط آپ کو نو ہزار روپے کی صورت میں ملے گی کیونکہ ایک بار نو ہزار ایک بار آٹھ ہزار پانچ سو اسی طرح آپ کو کفالت پروگرام کی یہ قسطیں ملتی رہیں گی تو اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اگلے چوبیس یا اٹھالیس گھنٹوں میں کفالت پروگرام کی قسط کا باقیدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا تو اس میں کتنی حقیقت ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کفالت پروگرام کی قسط ستمبر کے دوسرے ہفتے میں باقیدہ طور پر جاری کر دی جائے گی تو ستمبر کا پہلا ہفتہ تو گزر چکا ہے اور اب دوسرا ہفتہ جاری ہے ہو سکتا ہے کہ کل سے کفالت پروگرام کی قسط کا آغاز کر دیا جائے اب اس میں مزید کوئی زیادہ انتظار نہیں کروایا جائے گا اور انشاءاللہ کالجہ پرسو سے کفالت پروگرام کی قسطوں کا باقیدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا اور اس بار کفالت پروگرام کی قسط کے ساتھ ہی بچوں کے تعلیم وزیف کی رقم جاری کر دی جائے گی وہ تمام ریجسٹر بچے جن کی شکول حاضری پچھلے تین مہینے میں ستر فیصد سے زیادہ رہی ہے ان کے اکاؤنٹس میں انشاءاللہ سہمائی وظیفہ ضرور پہنچے گا اور اس بار یہ قسطیں آپ کو ایجنٹ سسٹم کے تیت فرام کی جائیں گی مطلب جس طرح آپ پہلے حاصل کر رہے تھے اس بار کوئی نیا سسٹم متعارف نہیں کروایا جائے گا آپ کو پہلے کی طرح ہی یہ قسطیں ادا کی جائیں گی اور ایٹی ایم کے حوالے سے بار بار سوالات آ رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں ابھی تک ایٹی ایم کا مسئلہ چال رہا ہے اور انشاءاللہ کیس جاری ہونے کے تین ہفتے کے اندر اندر اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے بھی خبریں مصہول ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حال کر دیے جائے گا اسی طرح آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بار جو نئی راشن سکیم کا اجراع کیا گیا ہے یقینا کافی سارے لوگ اس سکیم کو فضول سمجھ رہے ہیں لیکن کہیں کہیں اس پروگرام کے تحت لوگوں کو سبسیڈی مل بھی رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک بھر کے تمام لوگوں کو اس پروگرام سے فیدہ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ اس پروگرام سے سبسیڈی لینے کے لیے اسی چیز پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے کہ جو جوٹیلٹی سٹور کا عملہ ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا بیہیوئر ہوتا ہے اگر وہ اماندار آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ کو اس امدادی پروگرام کے تحت مہانہ دو سے تین ہزار روپے تک کی سبسیڈی فرام کر سکتے ہیں کیونکہ پچپنٹ شہسر کا پروگرام بھی چلتا رہا ہے اور اب جو پروگرام جاری کیا گیا ہے اس کے تحت وہ تمام افراد جن کا پی امٹی سکور چالیس یا اس سے کم رہا ہے وہ اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے راشن سبسیڈی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے جوٹیلٹی سٹور پر جائیں اس پروگرام کے تحت سبسیڈی حاصل کریں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے آپ کو سبسیڈی فرام نہیں کی جاتی تو آپ اپنے قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جا کر اس جوٹیلٹی سٹور کی لوکیشن بتا کر اور اس جوٹیلٹی سٹور کے متعلق اپنی شکیت درج کروا سکتے ہیں کیونکہ غریب عوام کا حق ہے غریب عوام تک نہیں پہنچ رہا تو ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہمارا فرض ہے تو اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کافی سرے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی ہماری پہلے والی ایک پیمٹ روک چکی ہے ہمیں پیسے نہیں ملے اور ادھر سے ہم کفالت پروگرام میں اہل بھی ہیں تو کیا ہمیں آنے والی کیسٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کافی سرے لوگوں کے اکانٹس میں پہلے والی نو ہزار روپے کی پیمٹ نہیں پہنچی تھی تو انشاءاللہ اگر وہ اہل ہیں تو اس بار ان کے اکانٹس میں نو ہزار روپے کی پہلے والی روکی پیمٹ بھی آئے گی اور اس وقت جاری ہونے والی کیسٹ بھی ضرور آئے گی تو بھی ارز امید کرتا ہوں کہ آج کی جئے اپ ڈیٹس آپ کو پسند دے ہوگی مزید نئے اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھی اللہ لیکے بان